اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں لیک رہی ہوں آپ کے لئے رمضان ریسپی آج ہم بنائیں گے پکوڑا میکس اور اگر یہ آپ کے پاس ریڈی ہوگا تو آپ جھٹ پٹ پکوڑے بنا سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ بیسن لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا تھا یہ فریش بیسن ہے رکھاوا کوئی نہیں ہے اور یہ میں نے چار کپ لیا تھا آپ ڈبل کوئنٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ میری ریسپی کو فالو کریں گے بس آپ کو ہر چیز ڈبل کرنی ہوگی چار کپ میں نے بیسن لی لیا تھا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی سب سے پہلے فو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے چاول کا آٹا چاول کا آٹا مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے اور اگر نہیں ہو تو اب بلینڈر میں ڈال کے فو ٹیبل سپون پیس لیجیگا اور اس سے بہت ہی کرسپی ہمارے پکوڑے بنتے ہیں فو ٹیبل سپون ہی میں ڈالوں گی اس میں کون فلار اگر یہ آپ کے پاس ٹریڈی ہوگا تو رمضان آپ کے بہت اچھے گزرنے ہیں انشاءاللہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون بھناوا سابوزیرہ آپ چاہے تو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں بھنا ہوا میں نے لیا ہے کٹاوا دھنیا کٹی ہوئی لال مرچیں کوئنٹیٹی لکھی بھی آ رہی ہے وہاں سے نوٹ کر لیگا پسی بھی لال مرچیں ڈالی ہے میں نے اس میں اور ڈالا ہے میں نے اس میں نمک نمک میرے اکورڈنگ بلکل ٹھیک ہے آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اجوائن اس میں لازمی جاتی ہے اگر نہیں پسند تو نہ ڈالیں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر اور یہ ہے سوڈا اچھا اس کے اندر جو ہے میں ڈالوں گی سوکھا پودینا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو نہ ڈالیں فریش ڈال دیگا اچھا یہ ہے انار دانا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جائے گا مجھے نہیں پسند میں نہیں ڈال دی لیکن پکوڑا مکس میں جو ہے انار دانا ڈالتا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر جائے گی کسوری میں تھی یہ بھی نہیں پسند تو نہ ڈالیں لیکن اس سے کمال کا ٹیسٹ آتا ہے اچھے سے مکس کر کے رکھ لیں اچھے طریقے سے کر کے رکھنا ہے اور آپ کیا کریں گے کہ اس کو فریج مرک دیں آرام سے دو تی میں نے کہیں نہیں جاتا اب میں بتا ہوں میں نے کس طرح بنایتا تھا تھوڑا سا میں نے چار پانچ چمچے جو ہیں بیسن کے لے لیے تھے جو میں نے پکوڑا مکس بنائیتا آلو میں نے کاٹ لیا ہے باریک باریک سے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں اور فرائے کرنے سے پہلے آپ چاہیں تو اس کے اندر دو ٹیبل سپون آئل بھی ڈال سکتے ہیں بیٹر میں یہ دیکھ لیں اچھے سا میں نے کوٹ کر لیا اس کو اور میں اس کو میڈیم فلیم پہ جو ہے فرائے کروں گی آپ اس کی جگہ پیاس کے پکوڑے چکن کے پکوڑے بیگن کے پکوڑے ایون کے بوائل انڈے کے بھی پکوڑے بنا سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ دیکھ لیں ایک ایک پکوڑا کتنا خوبصورت پھولا ہوا بنا ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور ٹریک کرنے ہیں اس رمضان کے لیے آپ کو بہت پسند آئے گی بس یہ آپ کے پاس ٹرڈی ہوں تو آپ بہت سارے جو ہیں پکوڑے بنا سکتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو اسی پکوڑا مکسے اور بھی پکوڑے بنانا سکھاؤں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو ایک ریسیپی میری ضرور پسند آئے گی ریسیپی اچھی لگے تو پلیز اس کو شیئر کر دیجئے گا تو اگلی ایک ریسیپی تک کے لیے سبا فرکان کو اجازت دیجئے دعا میں ادھرکھی گا ٹیک کیر اللہ حافظ